مریم نواز آج پھر اپنے والد کی عیادت کے لیے جنہ حسپتال پہنچی اور جنہ حسپتال آمد پر دھکم پیل کے باعث مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگ گیا مریم نواز کیمرہ لگنے کے بعد اپنا سر سے ہلاتی رہی اسی پر بات کریں گے بلال چودری سے بلال بتائیے گا مریم نواز کے جنہ حسپتال آمد اور آمد پر دھکم پیل کے باعث مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگ گیا مریم نواز کیمرہ لگنے کے بعد اپنا سر سے ہلاتی رہی ہے اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دھکم پیل کے باعث مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگا اسی پر مزید جانیں گے بلال چودری سے بلال بتائیے گا جی بلکل جنہ حسپتال میں جو دھکم پیل ہے یہ ممول بان چکا ہے اس سے پہلے بھی مریم نواز ہوگے ممول کے مطابق اور زہنہ جنہ حسطال میں اسی ٹائم آتی ہیں اپنے والے کے لئے کھانا بھی لے کے آتی ہیں جب آج مریم نواز جنہ حسطال میں انٹر ہونے لگی تو گارڈ کی دھکم پیل کارکنوں کی نارے بازی کی وجہ سے جو نیتی ٹیویٹر کیمرہ مین تھا وہ جو پھوٹی بنا رہا رہا پیچھے کیمرہ مین کے دھکا لگنے کی وجہ سے مریم نواز کے سر پہ جو ہے وہ کیمرہ شدید جو ہے وہ لگ گیا جس کو ایسے مریم نواز اپنے سر کو بھی ملتی رہی اور جب انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے سکیوٹی گارڈ کی نے کھوکے دھکا دیا تھا اور پیچھے کاغنوں کی بڑی ضداتی تو مریم نواز جو ہے وہ سر کو اپنے ملتے ہوئے جو ہے وہ اندر وانا ہو گئی اور یہ بھی آج جو میڈیا سے غیر اس میں گفتگو کرتی تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ بھی نہیں کی اور کیمرہ لگنے کے وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہلکی سی چوڑ بھی ہے اور شدید کسیم کا جو کیمرہ تھا وہ ان کو لگا جب لکھ میں بھی وہ جا رہی تھی تب بھی وہ اپنا سر جو ہے وہ ملتی رہی تھی اور جس کے بعد جو ہے وہ سکیوٹی کی یہ بھی اہلی ہے اور اس کے بعد جو سکیوٹی گارڈ ہیں جو جو لیکی کارکنان جو کہ ہستا کے باہر مجود رہتے ہیں اب ان کی بھی نظمی کی وجہ سے یہ سارا معاملات پیش آتا تھا اس سے پہلے بھی مریم نواز کو کھئی تھی دکم پیل کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا شیشے بھی ٹوٹے تھے اور آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں مریم نواز کو جب وہ انٹر ہوئی تو ان کی جو ہے وہ لیف سائٹ پہ جو کیمرہ وان کا جو کیمرہ تھا وہ ان کے سر پہ لگا اور جو ہے وہ جس کے ویسے مریم نواز کو شدید چھوٹے اور کافی دیر تک جو ہے وہ اپنا سر پہ ہاتھ بھی انہوں رکھا اس کو ملتی بھی رہی اور جو ہے وہ پھر اس وقت مریم نواز جو ہے وہ کچھ کرنا پائی اور جو ہے وہ بھی ہیسی کی صورت میں پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ والے کی حضرت کے لیے لپس کے ذریعے جائے جیسے ان کے سر پہ کیمرہ لگا کہ اس کے بعد انہوں نے کچھ گفتگو کی کہ کیا ان کا کہنا تھا جی بہت کچھ لزانہ کی کیونکہ وہ معمول کے ساتھ آتی ہے اسی طرح دکم پیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس کی بھی سخت سیکیورٹی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو لیگی کارکنان ہے وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں آتے ہی پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں دکم شدید دکم پیل ہوتی ہے پولیس بھی جو ہے وہ اس وقت اس جو دکم پیل کو سنبھالنے میں ناکام جاتی ہے کیونکہ میڈیا کا تو کام ہے چیز کو کور کرنا اور کیمرہ مینز کو بھی جب سیکیورٹی گارڈ نے دھکا دیا تو کیمرہ جب جو ہے وہ آن انٹینشنلی لگا تو اس کے بعد مریو نواز نے پیچھے ملکے دیکھا ضرور لیکن کیمرہ مین کو کچھ کہا نہیں کیونکہ ان کی غلطی نہیں تھی اور کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے جس سے دھکا دیا تھا کیمرہ مین کو اس کی وجہ سے جا کے یہ مریو نواز کو شدید جو ہے وہ جس کا بھی لگا اور کیمرہ میں کیمرہ بھی ان کے سر پر لگا جس مریو نواز نے چھوڑ لگنے کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو نہیں کی اس سے پہلے جب وہ میڈیا سے گفتگو کرتی تھی تو بتاتی تھی جو ہے وہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے جب جب عیدت کے بعد جب واپس لکھنے تو پھر کوشش کہلیں گے کہ مریو نواز سے اس حوالے سے بھی بات کیجئے لیکن جو ہسٹال ان کامیہ ہیں ان کی جانے ان کی بھی کارکتگی بھی سوالی انشان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سکیورٹی وہ وہاں میں مجود ہے ان کی جانے سے بھی یہ سوالی انشان ہے کیوں کہ سکیورٹی حسار کو مزید بہتر نہیں کیا جا رہا ہے جو کارکنان وہاں پہ نعرے بازی کرتے ہیں جس سے ہستا کے نظم الزب بھی خراب ہو رہا ہے جب وی آئی بھی پیوٹوکول آتا ہے تو اس سے پہلے بھی شباز شیر کا بھی حال پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی لگی کارکنان کی جانے سے مریو نواز کے سر بھی حال کی گئی تھی تو اس طرح کی جو حرکات ہے اس کو جب لگی کارکنان کو سمجھایا نہیں جائے گا کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو سیچویشن اور حال آزیا مزید یہ بہتر ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں